اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال چالہ ویورس امید ہے آپ سب لوگ خیر خریت سے ہوں گے ہم لوگ اس وقت صبح کا ٹائم ہے تقریباً ساڑھے تین پونے چار بجے کا اور اپنے ہوتل سے ہم لوگ نکل کے تو مزید النبوی کی طرف جا رہے ہیں فجر کی نماز ادا کرنے باہر امین تک آتے ہوئے تقریباً اپنے ہوتل سے ہمیں چار پانچ منٹ لگتے ہیں اور یہ جب یہ مین پہ آ جاتے ہیں جیسے جب ہم مین پہ آ گئے ہیں تو یہاں سے سامنے آپ کو مزید النبوی کے مناد نظر آ رہے ہیں تقریباً دس منٹ کی واغ یہاں سے بنتی ہے ہمارا ارادہ ہے کہ ہم فجر کی نماز میں فوراً بعد انشاءاللہ جنت البقی کی زیارت کے لئے جائیں گے اور آپ لوگوں کو بھی اس کی زیارت کروائیں گے جس ایریا میں ہم اس وقت ہیں یہ مرکزیہ سے باہر کا ایریا ہے مرکزیہ مزید النبوی کے گرد تقریباً راؤنڈ کی شکل میں ایک ایریا ہے جس کے اندر بے شمار ہوتلز اور شاپس مارکیٹس وغیرہ بنی ہیں لیکن مرکزیہ سے باہر نکل کے جو یہ ایریا ہے یہاں پہ بھی کافی کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہے پرانی جو بلڈنگز ہیں ان کو غالباً گرایا جا رہا ہے بہت ساری بلڈنگز خالی کروا لی گئی ہیں کچھ علاقہ جو ہے وہ خالی کروا کے یہاں پہ نئی کنسٹرکشن ورہا خیال ہے کی جائے گی اور یہاں پہ بھی ہوتلز وغیرہ اور نئی طرز پہ مارکیٹس بنائی جائیں گی جیسے یہ اب ہم مرکزیہ کے ایریا میں آ چکے ہیں اندر مرکزیہ میں داخل ہو چکے ہیں اور آپ کو لیفٹ رائیڈ جدید طرز پہ بنا رہے ہوگا ان کے نیچے جو شاپس اور مارکیٹس ہیں وہ ملتی ہیں اور یہ ایریا جنرلی پریفرنس رہتا ہے بہت سارے آزمین کی مسجد نبوی کے قریب ترین ہونے کی وجہ سے تاکہ اگر بزرگو اور فیملیز وغیرہ ساتھ ہوں تو ان کے لیے آسانی رہے کیونکہ زیادہ دور سے آنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے موسم اگر سخت ہو تب بھی اور بزرگوں کے لیے سپیشلی کسی بھی موسم میں تھوڑا سا دکت ہوتی ہے ہم ماشاءاللہ قریب پہنچ گئے ہیں اور ابھی نماز ادا کریں گے اور اس کے بعد پر نماز کے فوراں بعد ہم لوگ لیفٹ شائیڈ پہ جنرل بکی ہے یہ جو بائیس نمبر جس سے ہم اندر انٹرل ہو رہے ہیں بائیس اکیس یہ سامنے اکیس نمبر تو اس کے لیفٹ شائیڈ پہ جو ہے وہ جنرل بکی ہے اس وقت فجر کی آزان دی جارہی ہے میں نے مزیب میں باتھے ہوئے لوکیشن لگائی جنرل بکی کی تو یہ بلو ڈوٹ جو ہے وہ میری لوکیشن وسیط کے اندر شو ہو رہی ہے اور رائیڈ شائیڈ پہ بکی کے قرقت شو ہو رہا ہے فجر کی نماز میں نے ادا کر لی ہے اور اب ہم جو ہے مسجد نوی سے جنرل بکی کی طرف جا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جنرل بکی جائے کرتے تھے فجر کی نماز میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صلی اللہ علیہ وسلم کی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس سے چھوٹ پچھ پن ہو گئے ہیں تکیب بہنر باقی تو ہم نوازوں کے اوکار دیتے ہیں جی کروس کرتے جانا ہے جی وہ جو لوگ جا رہے ہیں وہ دیکھنا وہ اوپر جا رہے ہیں یہ سامنے مجھے جنرے سے نکلتے ہیں جنرے سے باقی کی تیوار چند goin مجھے جنرےцы جا رہا hopefully اور سوٹ یا یا موسیقی قبرستان سے باہر نیکل کے آپ ٹھوڑا لیفٹ اگر ہو تو یہ پیچھے بیک سائیڈ سے ایک ایسی لوکیشن آتی ہے قبرستان کی جہاں سے پورا قبرستان کا ویو ملتا ہے کافی اور وہاں بے لوگ بغیرہ بھی نہیں ہوتے ہیں آرام سے آپ وہاں پہ کھڑے ہوکے تو زیارت کر سکتے ہیں تو ہم لوگ ادل ہی جا رہے ہیں اس جگہ پہ کھڑے ہوکے تو زیارت کریں گے انشاءاللہ کیونکہ یہ مین انٹرنس کے قریب تھوڑا میں نے نوٹ کیا کہ وہ زیادہ تیر وہاں پہ کھڑے نہیں ہونے دیتے تو اگر آپ وہاں پہ کھڑے ہوکے فاتح فانی کرنا چاہتے ہیں اتلاوت کرنا چاہتے ہیں تو وہ مجھے لگا کہ یہاں زیادہ ٹائم نہیں مل لے گا تو پھر ہم لوگ یہ بیک سائیڈ پہ آ گئے ہیں یہ بلکل تقریبا آپ سامنے پیچھ لی باؤنڈری وال آ گئی ہے اور یہاں سے جالیاں لگائی ہوئی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں سارا موسیقی 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 لی سب سادک ہو رہی ہے سورج میں زبراہ ہے آہستہ آہستہ کچھ وقت گزارنے کے بعد ہم لوگ اب دوبارہ مزید نبوی کی طرف جائیں گے صبح ہلکی ہلکی روشنی پھیل رہی ہے ہوا بھی چل رہی ہے ہلکی ہلکی سی گرمی کا موسم مئی کا مہینہ ہے لیکن اچھا صبح صبح ماشاء اللہ ماحول چل رہا ہے سکون سا اور اس وقت چونکہ اب روشنی پھیلنے لگی ہے تو مزید نبوی میں جو امبریلاز ہیں چھتریاں جو ہیں ان کی کھلنے کا وقت ہوا ہے ہو رہا ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ اس کی اس کو ریکارڈ کیا جا سکے جو کھلنے کا ان کا ہے سیکوینس اس کو خوڑا سا کیپچر کرنے ہی کوشش کریں گے ہم ہم چھترین کی طرف کامرا کر کے آرام سے بیٹھ گے لیکن کافی دیر بیٹھنے کے باوجود بھی کھولی نہیں تو ارادہ کی کہ چلیں اٹھتے ہیں لیکن جیسے ہی اٹھے تو ساتھ ہی کھلنا سٹارٹ ہو گئے تو وہ مومنٹ نہیں کیپچر ہو سکا لیکن ہم تھوڑی بعد سے یہ مومنٹ کیپچر کر لیا ہم اچھا یہ بھی نوٹ کیا ہے کہ پوری مسجد کی چھتریں ایک ساتھ نہیں کھلتی ہیں پورشنز میں انہوں نے کھولی ہیں کچھ ہمارے آنے سے پہلے کھل چکی ہوئی تھی اور یہ ایک سائٹ تھی کہ جہاں پہ ابھی کچھ کھلنے والی رہتی تھی تو پھر ہم نے اس کو پھر ریکارڈ کر لیا تھوڑا سا یہ اندر بروکالر کا جو لائنز والا ڈیزائن ہاشیے سے جو بنے ہوئے یہ بڑے خوبصورت لگتے ہیں ہے ہمیں ہمیں ہوتل کے طرف جا رہے ہیں ناشتہ کریں گے جا کے انشاء دعوت سے زہر کے ٹائم دوبارہ آ جائیں گے اب ہمیں ہمیں گے اس کے ساتھ ہی آج کے vlog کو انڈ کرتے ہیں انشاءاللہ نیکس vlog میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ